تنخواہ میں گزارہ نہیں ہوتا ابھی مہینہ شروع ہوتا ہے کہ تنخواہ ختم ہو جاتی ہے خرچے سارے باقی رہتے ہیں اور رزق کا مسئلہ وہی تو آئیے میرے تمام ویورز میں آپ کے لئے آج بہت ہی مجرب آزمودہ وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں یہی مسائل یہی پریشانیاں سیم میں بھی فیس کر رہی تھی لیکن جب سے میں نے یہ دو وظائف کرنے شروع کیے یہ دو کام کرنے شروع کیے تو کمال ہی ہو گیا تنخواہ وہی ہے پیسے وہی ہیں لیکن الحمدللہ بہت اچھا گزارہ ہونے لگا بڑی برکت ہو گئی بڑا فائدہ ہو گیا بڑی پریشانیوں سے جان چھوٹ گئی بلکہ میں تو اللہ کے کلام پہ حیران ہو گئی کہ ہم اللہ سے دور بھاگتے ہیں اللہ خود اپنے کلام میں ہمارے لئے برکتیں رکھ دیتا ہے اب تنخواہ وہی ہے لیکن الحمدللہ اچھا سسٹم چل پڑا تو اگر آپ بھی یہی پریشانیاں فیس کر رہی ہیں تو میں نے سوچا کہ الحمدللہ میں نے اس مشکل سے نجات پائی تو چلیں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی چلوں تاکہ آپ بھی اس پریشانی سے بچ سکیں اب کرنا کیا ہے دو کام ہیں اور دونوں ہی بہت آسان ہیں پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب بھی تنخواہ آئے تو ہر ہزار میں سے آپ نے حساب کرنا ہے ایک ہزار میں سے پچیس روپے کی کیا اوقات ہے ایک چھوٹا سا بسکٹ نہیں آتا پچیس روپے کا ایک ہزار میں سے پچیس روپے صدقے کی نیت سے آپ نے نکال دینے ہیں آپ کو لگے گا کہ یہ پچیس روپے میرے ہزار میں سے کم ہو گئے ہیں دیکھنے میں کم ہو گئے ہیں لیکن اللہ رب العزت احسا فضل فرمائیں گے کہ کئی پچیس لگنے ہوں گے اور اللہ اس سے بچا لیں گے ایک ہزار میں اللہ اتنی برکت ڈال دیں گے کہ کئی فائدے ہو جائیں گے اگر آپ کی تنخواہ مثال کے طور پر چار ہزار ہے دس ہزار ہے تو ہر ہزار میں سے پچیس کے حساب سے آپ نکالتے چلے جائیے ہر چار ہزار میں سے ایک سو روپے اگر آٹھ ہزار ہے تو دو سو روپے اگر بارہ ہزار ہے تو تین سو روپے اس طرح سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے جیسے ہی تنخواہ آئے اور آپ اس طرح سے ہر ہزار میں سے پچیس روپے صدقہ نکال کے ان پیسوں کو پاک کر لیجئے تو انشاءاللہ العزیز آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کتنی برکت پڑ گئے اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَنْ أَسُدَقُ مِنَ اللَّهِ تِيلَ کہ اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے اور وہی اللہ سور بقرآن میں فرماتا ہے يَمْحَاقُ اللَّهُ الرِّبَى وَيُرْبِسْ صَدَقَاتِ کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے یعنی اگر کوئی بندہ بندی صدقہ کرتا ہے تو اس کا مال کئی گناہ بڑھا دیا جاتا ہے ایک کام تو آپ یہ کریں گے اور دوسرا کام دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب تنخواہ آئے صدقہ نکالنے کے بعد جو باقی مال ہے آپ نے یوں کرنا ہے کہ اول آخر تین بار دروشریف پہلے آپ تین بار دروتِ عبراہیمی پڑھیں گی تسلی سے بیٹھ کے اور اس کے بعد آپ کریں گی کہ ایک سو انتیس بار سور کوسر بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا آعَطُوِنَاكَ الْكَوْثَرُ فَصُلِّ لِرُبِّكَ وَنَحَارُ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ اس طرح ہر بار بسم اللہ ساتھ پڑھنی ہے تو جب آپ ایک سو انتیس بار یہ پڑھ لیں گی تو پڑھ کے آخر میں پھر آخر تین بار دروتِ عبراہیمی پڑھیں گی اور جو آپ کے پیسے ہیں ان پہ آپ پھونک مار دیں گی اگر تو آپ روز کریں تو ظاہر سی بات ہے جتنا گرڈا لوگ اتنا میٹھا لیکن اگر آپ روز نہیں کر سکتیں تو ایک بار جب تنخواہ آئے تو یہ کام لازمی کر لیجئے انشاءاللہ العزیز آپ مجھے دعائیں دیتی نہیں تھکیں گی یہ میرا اپنا آزمایا ہوا مجرب عمل اور وظیفہ ہے تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ آپ سب کی مالی پریشانیاں دور فرمائیں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور میری ویڈیوز کو پسند کر رہے ہیں تو کائنڈلی اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھیں آمین موسیقی